چیرمن پی ٹی آئی مجھے مائنس کرنا چاہتے تھے پی ٹی آئی حکومت کے خلاف تحریک ادم اعتماد کا فیصلہ درست تھا سابق صدر آصف زرداری کا انکشاف نیجی ٹی ویز سے انٹرویو میں کہا ہمیں پی ٹی آئی حکومت سے اتحاد کرنے کے لیے کہا گیا چھے وزارتوں کی آفر دی اتحادی حکومت کا تجربہ کافی مشکل تھا شہواز شریف کو کافی چیزیں کہیں جو نہیں مانی گئیں بلاول مجھ سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہے مگر تجربہ تو تجربہ ہے بلاول کو ابھی کچھ وقت لگے گا سپریم کورٹ کا بحریہ ٹاؤن کی جمع کرائے گئی رقم حکومت سندھ کو دینے کا حکم بیرون ملک سے آنے والی رقم حکومت پاکستان کو جائے گی جیسٹس اتر منولا نے وضاحت کی اگر بحریہ ٹاؤن ڈیفالٹ کر گیا ہے تو ڈیفالٹ ہی تصور ہوگا چار سو ساٹھ ارب روپے وصول کیس میں عدالت عظمہ کا حکم نامہ سمات کے دوران بحریہ ٹاؤن کھرانچری کا معاہدے سے تین ہزار اکتیس اکڑ زائد زمین پر قبضے کا انکشاف سروے ٹیم کا جواب جمع چیف جسٹس کا اظہار برہمی چیف جسٹس کا ایڈوکٹ جنرل سین سے مقالمہ کہا آپ ایک سچ بول دیں کہ کرسیوں پر لوگ صرف مال بنانے بیٹھے ہیں جسٹس اتر منولا نے ریمارکس دیئے سپریم کورٹ کا اپنے اکاؤنٹ میں پیسے رکھنا غیر آئینی ہے انیس مارچ دوہزار انیس کا میں سیاست کے لیے جھوٹ نہیں بولتا عہدے کا کوئی لانش نہیں پہلے بھی پاکستان کو ڈیفولٹ سے بچایا ترقی اور خوشحالی کا دور واپس لائے کے پچھلے حکومت نے ملک میں تباہی پھیر دی نواز شریف کی مری میں گفتگو کہا سبز باق دکھانے کی بجائے عملے اقدامات پر یقین رکھتے ہیں ہم نے آئی ایم ایف کو خیر بات کہہ دیا تھا پاکستان کو گری سے وائٹ لسٹ میں لائے چیرمن پی ٹی آئی کو الیکشن میں دھاندی کر کے پاور میں لائے گیا مجھے اور مریم کو جیل میں ڈال کر اسے الیکشن جتوایا ہستے بستے ملک کو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے اجھاڑا مریم نواز نے کہا نواز شریف صحیح مانو میں ملک کا بیٹا ہے پی ٹی آئی کے پاس بلے کا نشان برقرار پی ٹی آئی انٹرہ پارٹی انتخابات کا لدم کرار الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرہ پارٹی انتخابات سے مطالق محفوظ فیصلہ سنا دیا دوبارہ پارٹی انتخابات کرا کے 20 دن میں ریپورٹ جمع کرانے کا حکم الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرہ پارٹی الیکشن سے مطالق فیصلہ 13 ستمبر کو محفوظ کیا تھا الیکشن کمیشن کا انتخابات کے دوران فوج طلب کرنے کا فیصلہ ابتدائی حلقہ بندیوں پر عزرداریوں پر سامات مکمل حتمی فریز 30 نومبر کو شائع کر دی جائے گی الیکشن کمیشن نے ذات اخلاق کی منظوری دے دی الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس بیلٹ پیپرز کی چھپائی کے اقدامات کا جائزہ حکام کو بتایا گیا الیکشن میٹریل کی قریداری مکمل کر لی گئی انتخابات کے دوران ابن عمان کی صورتحال کے حوالے سے سیکیورٹی تائیناتیوں سے متعلق تفصیلات ایک ہفتے میں مکمل کرنے کی ہدایت مکررہ وقت میں انتخابات آئینی تقاضہ نبو روز کے اندر انتخابات کی تاریخ دینا صدر مملکت کا اختیار تھا جسٹس اتر من اللہ کا اضافی نوٹ جاری جسٹس اتر من اللہ نے لکھا ووٹرز کو انتخابی عمل سے باہر رکھنا بنیادی حقوق کے منافی ہے نبو روز میں انتخابات کروانا صدر مملکت گورنرز اور الیکشن کمیشن کے ذمہ داری تھی خیبر پختون خواہ اور پنجاب کے دونوں گورنرز نے آئینی ذمہ داریاں پوری نہیں کی آئین و قانون کے برخلاف نگران حکومتوں کے ذریعے امور چلائے جا رہے ہیں عدالت کا یہ کام نہیں کہ وہ انتخابات کی تاریخ کا تعیون کرے انتخابات میں تاریخ کو روپنے کے لیے مستقبل میں ٹھوس اقدامات کرنے کی ضرورت ہے سائفر کیس میں بڑی پیش رفت اوفیشل سیکرٹ ایک کی خصوصی عدالت کی اڈیالہ جیل کی بجائے جیوڈیشل کمپلیکس میں سامات چیئرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو منگل کو پیش کرنے کا حکم جج ابو الحسنات محمد ذوکرنے نے سامات اٹھائیس نوم پر تک ملتوی کر دی انصداد دشگردی عدالت نے بھی درخواست زمان پر سامات منگل تک ملتوی کر دی اعتصاب عدالت نے ایک سو نوے پاؤنڈ کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کا چاروزہ جسمانی ریمان منظور کر لیا پیزاباد دھردنا کمیشن نے تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا ٹی پی سیکرٹری وزارت داخلہ محمد آیاز بھی کمیشن میں شامل سابق آجی تاہر عالم بالگا کی بیماری کے باعث تاہال کمیشن اجلاس میں شرکت نہ کر سکے کمیشن نے تحقیقات کے لیے متعدد ویڈیوز حاصل کر دی لاہور سمیت پنجاب کے دس ازلا میں آج اور کل سکول اور کالیجز بند رہیں گے اس موقع سے نمٹنے کے لیے نگران پنجاب حکومت کا بڑا اعلان نگران وزیراعہ پنجاب محسن نقبی نے کہا لاہور، گجراوالا، فیصل آباد، سرگودہ، ملتان اور ساہیوال دویجن میں مارکٹیں اور ریسٹورنٹس سپہر تین وجہ کھولیں گے دس ہزار طلبات کو الیکٹرک بائکز پر سبسٹی دیں گے بادل ہوئے تو انتیس نمبر کو لاہور میں مصنوعی بارش پرسانے کی کوشش کریں گے اتوار کو صبح آٹھ وجہ سے شام پانچ وجہ تک مال روڈ پر صرف سائیکلیں چلیں گی سڑکوں پر پانی کا چھڑکا اور دھونا کرنے کا فیصلہ عوام ماس کی پابندی کریں علودہ ترین چہروں میں لاہور پہلے نمبر پر بوجود پاکستان سٹاک مارکٹ میں نیا ریکورڈ سات سو ایک پوائنٹس کا اضافہ ہنڈرڈ انڈکس اٹھاون ہزار آٹھ سو ننانوے کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا انڈر بینک میں ڈالر چودہ پیسے مہنگا دو سو پچاسی روپے ستائیس پیسے کا ہو گیا سو نا ساڑھے چھے سو روپے کمی سے دولہ پندرہ ہزار آٹھ سو پچاس روپے تولہ ہو گیا آئی ایم ایف کا یکم جنوری سے گیس نرقوں میں مزید اضافہ کا مطالبہ آئی ایم ایف نے مطالبہ گردشی کرزے میں کمی کے لیے کیا جو دو ہزار پچاس ارب روپے تک پہنچ گیا حکومت کا مزید سو ارب روپے حاصل کرنے کے لیے گیس دس اشاریہ ایک پانچ پیسٹ مہنگی کرنے کا جائزہ کے الیکٹرک سارفین کے لیے بری خبر بجلی مزید مہنگی ایک روپے باون پیسے اضافی سرچاج لگا دیا گیا شہیوں کو نومبر دوہزار دیس سے دسمبر دوہزار چوبیس تک اضافی ادائیاں کرنا پڑیں گی سارفین پر چوبیس ارب پچاس کروڑ سے زائد کا بوچ پڑے گا حکومت نے مقامی طور پر مہنگی کرزوں سے جان چھوڑا لی آئی ایم ایف سے کرز پروگرام کا پہلا اجلاس کامیابی سے مکمل کیا نگران وزیر خزانہ شمشاد افتر کہتی ہیں بینکوں کو ایل سی کھولنے میں سہولتیں فراہم کی گئیں معنی صلاحی کے لاہور میں آٹھ مختلف بینک اکاؤنٹس منجمد منی لانڈرنگ کے لیے استعمال ہوئے تفصیلات سامنے آ گئیں دستاویزات کے مطابق مختلف بینک اکاؤنٹس میں اٹھالیس کروڑ چھتر لاکھ سے زائد رقم آئی معنی صلاحی کی تصور میں پانچ اور راولپنڈی میں ایک پروپٹی کو منجمد کیا گیا بھگوڑے معنی صلاحی جان دو کہ تم بہت جلد پاکستان لائے جانے والے ہو ہتکڑیاں تمہارا استقبال کریں گی وزیر اطلاعات پنجاب آمیر میر کہتے ہیں معنی صلاحی جو پیسے لے کر فرار ہوئے ان کا حساب بیا جائے گا مطلوب اشتہاری کی چیخوں نے ثابت کر دیا ہے کہ حسد کیا ہوتا ہے موسیقی